بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلے دو تین مہینے سے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی صاحب نے ٹی وی پہ آگے کہا ہے کہ سر کا وینگر کھانے سے میدے کا کینسر ہوتا ہے تو میں بہت اعلان ہوا میں نے دو مہینے ریسرچ کی مجھے کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملا بلکہ اس کے اگینسٹ یہ ڈاکٹر سٹیون گرنڈی ہیں آپ ان کو جانتے ہیں یہ کارڈیالجسٹ ہیں دل کے سرجن رہے ہیں تیس سال اور ابھی لوگ کارڈ پہ آئے ہیں انہوں نے دو تین لیکچر بنائے ہیں یہ سرکے کے بارے میں اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا انہوں نے جو بک لکھی ہے ان لاکنگ کیٹو کورڈ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فرمنٹیڈ فوڈ خاص کر سرکہ اور اچار ہمارے میدے کے لیے ہمارے مایکرو بیام کے لیے بہترین چیز ہے اور یہ کوئی آج نہیں شروع ہوا یہ چار ہزار سال سے کبل مسیح سے شروع ہے لوگ کھا رہے ہیں بہترین ڈائیٹ ہے جب جنگلوں میں آپ ہوتے تھے وہ چیزیں خراب ہوتی تھی تو وہ اس کو خمیر کر لیا کرتے تھے جیسے پنیر دو سے بنا لیا کرتے تھے چیزوں کو وینگر ڈال کے بچائے کر دیتے اور وینگر کھانا بہترین صحت کی نشانی تھی اور اب میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا ڈاکٹر جیسن فنگ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کھانے کے ساتھ ایسیڈ لے لیں گے یا وینگر یا چار تو چالیس سے پچاس پرسنٹ جی آئی فوڈ کا کم ہو جائے گا شوگر خون میں نہیں بڑھے گی وہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا تو جب آپ فرمنٹ کرتے ہیں یا خمیر کرتے ہیں تو اس میں ایسٹک ایسیڈ پیدا ہوتا ہے یہ سب سے اپارٹنٹ ہے وینگر کیا ہے ایسٹک ایسڈ ہے میلک ایسڈ بھی ہے پروپینک ایسڈ بھی ہے بیوٹیریٹ جو ہے جب یہ شارٹ چین فیٹی ایسڈ ہے اس کو ایسٹک ایسڈ چاہیے بیوٹیرک ایسڈ میں پننے کے لیے بیوٹیرک ایسڈ بعد میں کٹون میں بنتا ہے لیور میں جا کے تو گٹ ہیلتھ کے لیے جہاں ہمارے مایکرو بائیوم ہیں مایکرو بائیوم کا مطبع پیٹ کے جرسیم اس کا مطبع اسی پرسنٹ ہماری امیونٹی ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اسی پرسنٹ ہماری آنتوں میں ہے تو جتنی آنتیں صحت مند ہوں گی اتنا زیادہ حازمہ ہوگا نیٹریشن پوری آئے گی اور آپ کا ایمیونٹی بڑھے گی اور یہ دیکھیں ایسٹک ایسڈ ہی اچار ہے جو کھٹاس ہوتی ہے وینگر میں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے یہ جو اچار آتے ہیں ہمارے ویٹیبل کے ساسز ان سب میں اسی کا سب سے زیادہ رول ایسٹک ایسڈ کا تو ایسٹک ایسڈ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ریگلیشن برین فنکشن میں اس کا روڑ ہے کوئی نقصان نہیں ہے ایسٹک ایسڈ لیور انفلمیشن کم کرتا ہے لیور کے لیے بہتر ہے گٹ کے لیے تو ہے ہی بہتر اس لیے ایسا کوئی چیز مجھے نہیں ملی جس میں کہا ہوگا کوئی نقصان ہے ہمارا جو میدہ ہے یہ تو ایسڈ اس کا محنہ بہتا ہے دو تیس تین پی ایچ ہوتا ہے جو ہمارے میدے میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ تیزاب بنتا ہے وہ بیس گنا زیادہ سخت ہے سرکے سے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں جو حادمہ جن کا ٹھیک نہ ہو پیٹ ٹھیک نہ ہو یا پچاس سال کے بعد کمزور ہو جاتا ہے تیزاب نہیں بناتا تو پانچ میلی لیٹر ایک چھوٹا چمچ ایک گرس پانی میں ڈال کے کھانے سے دس منٹ پہلے لے لیں تاکہ میدے کی ایسٹی بڑھ جائے وہ میں آگے بتاتا ہوں کیوں تو ایسیل کے یہ دیکھیں اس کے بارے میں بیس گنا زیادہ ایتظاب نارمی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے چباتے ہیں تو ہمارے موں میں ایک انزائم ہے ہمائیلیز جو کہ کارباڈیٹ کو حضم کرتا ہے اس کے بعد جب کھانا چلے جاتا ہے میدے میں تو وہاں ایسٹ آیا ہوتا ہے ایسٹ کی وجہ سے کارباڈیٹ افزارب نہیں ہوتے پروٹین منرل ان کی افزاربشن کے لیے میدے کی تیزابیت بہت ضروری ہے بلکہ مست ہے اس کے بغیر نہ پروٹین اظم ہوگی نہ منرل کیلشیم پر حضم نہیں ہوں گے تو اسی لیے جب آپ کی میدے کی ایسٹی کم ہوتا آپ سرکہ لیں گے یا چار لیں گے ایسٹی بڑھ جائے گی اس سے یہ چیزیں حضم اچھی ہوں گی اور دوسرا میدے کا موں لیٹ کھلے گا میدہ زیادہ دیر کھانا رہے گا فلنس رہے گی بوک نہیں لگے گی تو آئیے دیکھیں میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں نارملی جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں جیسے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں تو برین سیگنل آتے ہیں اس سے میدے کا تضاب آ جاتا ہے بہت زیادہ اور جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ میدے کی تضابیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ میدے کا اصل کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے اس کھانے کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈر کی طرح پیس کرنے ہیں اور ایسٹ چاہیے پروٹین منرل ایبزارپشن کے لیے حضم ہونے کے لیے ہائی ایسٹ میدے میں ہونا بہت ضروری ہے دوسرا جو کرباڈیٹ ہوتے ہیں وہ جب موں میں ہمارا مائلیز ہوتا ہے اس سے آتے ہیں جو ہی اس کی ایسٹی کم ہوتی کھانا زیادہ ہو گیا ایسٹ کم ہو گیا ڈیلوٹ ہو جائے گا ایسٹی کم ہو گی تو یہ کھانا آگے پاس ہونا شروع ہو جائے گا ڈوڈی نم میں میدے کا موں جلدی کھل جائے گا تو اس سے پھر شوگر زیادہ آگے جب آپ جائیں گے تو زیادہ ایبزارپ ہو گی اور پروٹین منرل وغیرہ ایبزارپ نہیں ہو سکیں گے اور جب ایسٹی کم ہو جائے تو بائل بھی نہیں آتا یہ وجہ ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ آپ اگر پہلے ایسٹ ویننگر یا پروبیٹک لے لیں گے اس کا بہت فیضہ ہے سرکے میں ایک چیز ہوتی ہے مدر آپ اکثر دیکھو گے اس میں آپ کو آئے گا نظر یہ کیا ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا کافی مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے پولی فینال بہت ادا ہوتا ہے یہ آپ سلاٹ ڈریسنگ میں استعمال کریں سمودی میں استعمال کریں اٹی میں لوگ اسکریم پہ ڈالتے ہیں لیکچر میں آپ کو مل جائے گا گا گنڈی خطاب کے گنڈی اس کو دائی میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں سلاٹ میں پیواز میں مرچ بگو دیتے ہیں ہر چیز میں ڈال کے اس کو کھا سکتے ہیں تمام سلاٹوں میں اور وہ آٹ سے دس قسم کے مختلف سرکیں استعمال کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور یہ دیکھیں اس میں کافی دیسٹل ویننگر آتا ہے اپلسٹ ویننگر ہے بلاسمک ویننگر اس کے بارے میں بہت ہے اٹلی کا بہت مشہور ہے بہت مہنگ ہے اور یہ جتنا پرانا ہو بیس سال پچیس سال اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت چیزیں ہیں یہ ڈیفرنٹ نام ہیں ڈیفرنٹ ویرائٹیز ہیں یہ ہزاروں کے حساب سے آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دو تین سرکوں کو مکس کا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ڈیفرنٹ بیکٹیریاں مکس ہوں گے زیادہ فیدہ ہوگا پونی فینول زیادہ ہو جائیں گے گٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا ایمیونٹی بہت بڑھ جائے گی میٹوکانڈیا ہیلتھ میں اس کا بہت اول ہے اسی لیے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے شارٹ چین فیٹی ایسر بنتے ہیں اسے کٹون بنتے ہیں تو گٹ ہیلتھ کے لیے تو ثابت ہو گیا ہے کوئی بیس نہیں ہے مجھے ایک اشارہ بھی نہیں ملا اس کے خلاف کے کوئی نقصان دیتا ہے ہاں بہت زیادہ لیں گے اب وہ اس کا تو ظہر ہے پھر نقصان ہو جائے گا ہر چیز تو اس کو دوسرا آپ نے ڈالیکٹ نہیں پینا یہ دانتوں میں ٹھنڈا گرم کرے گا ٹھنڈا لگتا ہے اس لیے اس کو ہمیشہ سٹرا کے ساتھ پیئیں یہ میں پہلی بتایا رہا ہوں یہ آپ لیکچر میں بھی دینے لگا دوسرا آپ کو ویٹیبل فروٹ جا آتی ہیں آج کا سپریے کیے ہوتے ہیں گندہ پانی سما کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا لیکچر میں کہ اس کو بھگو دے پچی تیس منٹ اس کو صاف کر دے گا اپنے بطن صاف کرنے ہیں پلیٹے چمچے سارے اس کے لیے بہترین اور بھی بہت سے فنکشنلی یہ موٹے موٹے میں نے آپ کو بتا دیئے تو دوسرا اس میں ایک چیز شوگر فری وینگل ہے ناگرس شوگر والا بھی آ رہا ہے اور دوسری بات میں پارٹنڈ یہ ہے کہ سب سے امپارٹنڈ یہ ہے کہ جن کو میدے کی سوزش ہو یا اثر ہو وہ یہ سمال نہیں کریں گے وہ کریں گے تو ان کو چانس ہے کینسر بنے گا عام بندے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے پروٹین حضم کرنے کے لیے منرل کیلشیم مگنیشیم کے لیے دس منٹ پہلے کھانے سے لے لیں اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال کے ڈیلوٹ کر کے دس پندہ منٹ پہلے لیں باقی آپ اگر کوئی دالیں ہیں چیزیں بھگوتیں ہیں تو یہ لیکٹین کو بریکڈاؤنڈ کر دیتا ہے یہ فائدہ بھی اس کا بہت زیادہ ہے دوسری چیز ہے سٹرک ایسڈ یہ تا اسٹرک ایسڈ یہ لیمن میں ہوتا ہے یہ بھی اتنا ہی بہترین ہے جتنا سرکہ ہے یہ قدرتی نیچرل طور پہ سب سے بیسٹ ایسڈ یہی ہے باقی تو ہم بناتے ہیں لیبارٹیوں میں تو لیمن میں چھے سے آٹھ پرسنٹ سٹرک ایسڈ ہوتا ہے اس کا پی ایچ دو ہے ایسڈک ایسڈ کا تین ہے سرکے کا آپ ان کو مکس کھا سکتے ہیں پنگم آرینڈال سالٹ کے لیمنڈال کے بہترین مشروب بنتا ہے یہ صبح پی کے جا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسڈک ایسڈ کا دو ہے ایسڈک ایسڈ کا تین ہے اور پانی کا ساتھ ہوتا ہے پی ایچ اس سے آپ کو نہ رہا ہے تضابے پیور ایسڈک ایسڈ نیچرلی فار میں واحد عجف پایا جاتا ہے اور لیمبو میں ہے اچھا اب آپ دیکھیں باقی کوکا کولا اس کا اور ٹو پوائنٹ سیون ہے اس کا تھری تھا یہ زیادہ ایسڈک ہے سرکے سے پھر غور سے سن لیں یہ لیمن جوس ہے دو اور تین کے درمیان ہے اور یہ کافی ہے اس کا چار شہر یا آٹھ اور پانچ کے درمیان ہوتا ہے پی ایچ تو یہ بھی ایسڈک فورڈ ہیں سارے ایسڈ جو ہوتا ہے کربوائیڈیٹ میل کے ساتھ اگر لیں گے تو یہ گلیسنپ کی انڈیس لو کر دے گا سرکے کے ساتھ اگر کھائیں گے یہ اچار کے ساتھ یہ میں گلیکچر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا سلی سے یہ دیکھیں یہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں کہ سٹر سے پیئیں یا ڈیلوٹ کر لیں پھر کچھ نہیں ہوتا سٹرامنگ لائننگ ہے کہتا ہے بالکل نہیں ہے سٹرامنگ جو ہمارا جوس ہے میدے کا وہ اس سے بیس گناہ زیادہ تیزہ بیت رکھتا ہے زیادہ سخت ہے تو یہ کہتا ہے اگر آپ پانی میں ڈال کے پیئیں گے تو اس سے آپ کا فاس بھی نہیں ٹوٹتا جو سب مرضی لیں ہیں یہ کہتا ہے جتنی ورائیٹی بتائیں ہیں سب آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ ان کا لیکچر ہے اس کو سنیں بہت اچھا لیکچر ہے یہ وہ ویڈیو ہے اس کو پورا انگلیش میں سننا چاہے سن سکتے ہیں اچھا جی اللہ حافظ